نمازکار انڈیا نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ میتھر ایتر پاتھی بولٹن کی شروعات دیش کی سب سے بڑی سیاسے خبر سے مہاراشت میں دو پرانے گھٹ بندھن پر گرہن لگتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور شف سینہ بی جے پی کی پچیس سال کی دوستی خطرے میں ہے تو وہیں ان سی پی کانگرس کے پندرہ سال پرانے ساتھ پر زیادہ سیٹوں کی مانگ بھاری پڑ رہی ہے ایک طرح سے کہیں تو دونوں گھٹ بندن میں آل ایس بیل نہیں ہے حالانکہ کیامرے پر دونوں دلوں کے نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہاراشت میں پندرہ اکٹوبر کو چناؤ ہونا ہے وقت ایک مہینے سے بھی کم کا ہے لیکن اب تک سیٹوں کے بٹواری کی تصویر صاف نہیں ہو پائی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں شف سینہ اور بی جے پی کی جہاں پچیس سال کی دوستی میں دباؤ ویرود فارملے جیسے داؤ کھیلے جا رہے ہیں لگاتار باتچیت کے بعد بھی بی جے پی شف سینہ میں بات نہیں بن پائی ہے بی جے پی نے شف سینہ کا فارملہ خارج کر دیا ہے اس پرستاؤں کو اگر ہم سوکارتے ہیں تو پچھلے بار جتنی سیٹوں پر ہم لڑے اس سے بھی کم سیٹوں پر ہم کو لڑنا پڑے گا اور ہماری مانگ تو زیادہ سیٹوں کی تھی اس لئے میں نے دھوجی کو کہا ہے کہ ہماری پور کمیٹی جس پرستاؤ کو سوکار نہیں کر سکتی بی جے پی نے صاف دور سے شف سینہ کے فارملے کو خارج کر دیا ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ شف سینہ کے فارملے میں ایسا کیا ہے جو بی جے پی کو منظور نہیں شف سینہ بی جے پی کو 126 سیٹیں دینا چاہتی ہے اور خود 155 سیٹوں پر چوناؤ لڑنا چاہتی ہے باقی 7 سیٹیں گڑ وندھن کے دوسرے سہیوگیوں کیلئے چھوڑا ساتھ ہی بی جے پی کو کہا کہ وہ اپنے کوٹے سے قریب 11 سیٹیں کڑ وندھن کی چھوٹی پارٹیوں کو دے اس حساب سے بی جے پی کو محض 115 سیٹیں ملیں گی جبکہ پچھلی بار وہ 119 سیٹوں پر چوناؤ لڑی تھی ظاہر ہے بی جے پی کے لیے اس پرستاؤ پر ہاں کہنا مشکل ہے سو بیوانی شیٹکری سنگرٹنا کو جو بی جے پی نے دینی ہے راستی سماج پکشا کو بی جے پی نے دینی ہے یہ سیٹے اگر نو بنتی ہے تو باج پا کو 117 سیٹیں لڑنے کیلئے ملتے ہیں راستی سماج پکشا کو بی جے پی نے دینی ہے یہ سیٹے اگر نو بنتی ہے باج پا کو 117 سیٹیں لڑنے کیلئے ملتے ہیں 25 سال کی پرانی دوستی میں درار کو بچانے کے لیے آج دلی میں بیجے پی کی اہم بیٹھک ہونی ہے گڑگری کے گھر ہونے والی اس بیٹھک میں مہاراست بیجے پی کے نیتاؤں کے علاوہ پارٹی کے بڑے نیتا بھی شامل ہوں گے وہیں ممبئی میں بیجے پی نیتا دیویندر فن ونیس اور ادھو تھاکرے کے بیج ملاقات میں بھی بات نہیں بنی راکیس سنگھ کے ساتھ مری سوستی انڈیا نیوز تو سیر بٹوارے کو لے کر آج دلی میں بیجے پی کا منتھن ہے تو وہیں ممبئی میں ادھو تھاکرے نے بھی شیف سینہ کے نیتاؤں کی اہم بیٹھک بلائی ہے ہمارے دو سہیوگی ممبئی سے ستیپرکاش اور دلی سے راکیس سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ستیپرکاش کے پاس چلتے ہیں ستیپرکاش کل دیویندر فڈنویس رات میں ادھو تھاکرے سے ملے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی باتیں ادھو تھاکرے کے سامنے رکھ دی ہیں اور اب گیند جو ہے وہ شیف سینہ کے پالے میں ہے اس کو نرنے لینا ہے وہیں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جو ابھی ہونے والی ہے شیف سینہ کی اس کے بعد کوئی نرنے لے لیا جائے گا آج انتیم روپ سے کس کو کتنی سیٹوں پر لڑنا ہے کیا سکبگاہت ہے ہجی میتری آج جو شیف سینہ کی بیٹھاک بہت اہم ہے کیونکہ جیساں سے پورے مہاراج کے شیف سینہ کے نیتا ساکھا پرمک سلاما شیف سینہ کا جو بھی نیتا ہے سارے رنگشاردہ موجود ہے اور بس کچھی دیر میں یہاں پر میٹنگ شروع ہونے والی ہے جو ادھو تھاکرے کے فیصلہ ہوگا آخری فیصلہ ہوگا یہ شیف سینہ کارکارتاؤں سے لے کر نیتا تک سبھی یہی جبانوں بول رہے ہیں اور کہن کہن جو سیٹوں کو بٹوارے کو لے کر کھماسان چلنا بیجی پی کے بیچ میں آج شیف سینہ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے کیونکہ شیف سینہ کارکارتاؤں سے لے کر نیتا تک یہی ہے بات کی اگر بیجی پی بات نہیں مانتی تو ہم اکیلے لڑنے کے تیار ہے یہ جو میٹنگ ہے کہن کہن دو سو اٹھاسی سیٹوں کے لے کر رنید بنانے کے یہ میٹنگ دیکھی جا رہی ہے اور جس طرح سے بیجی پی اور سیسینہ کے بیج میں لڑائی دکھ رہی ہے سیٹوں کے بٹوارہ کو لے کر کہن کہن آج اٹھو ٹھاک رہے کڑا 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 اٹھا سکتے ہیں مہتری ملکل اور اسی کے ساتھ ساتھ دلنے میں آج بیجی پی کے سنسدے دل کی بیٹھک بھی ہے اس میں بھی کوئنڈ نرنے لیا جا سکتا ہے کیا روخ اپنائے گی بیجی پی یہ باتیں صاف ہوگی بات کرتے ہیں زمواداتا راکیش کمار سنگھ سے راکیش ایک طرف گٹ بندھن برقرار رکھنے کی بات کر رہے ہیں دونوں دل دوسری اور کوئی سہمتی فلحال نہیں بن پائی سیٹوں پر تیسری طرف نامانکن کا دوسرا دن ہے آج وقت بہت کم ہے جلدی نرنے لینا ہے کوئی سہمتی بنتی ہوئی فلحال دکھ نہیں رہی ہے ایسے میں کیا دونوں پارٹیوں نے کانٹینجنسی پلان یا پلان بھی تیار کر رکھا ہے دیکھیں صاحب طور پر جس طرح سے مہاراشتھ بیدھان سبح چناؤں کے قریب پچیس دن بچے ہیں اور ایسے میں سیو سینہ اور وی جے پی کے بیچ گٹ بندن نہیں ہونا سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہونا کہیں کہیں دونوں دلوں کے لیے یہ سنکٹ کی گھڑی ہے لیکن اس ستی اس لیے پرتکل نہیں کہی جا سکتی کیونکہ جو مکھ پرتیدوندھی گٹ بندن ہے یعنی کانگریس اور انسی پی وہاں بھی ستی کچھ ایسے ہی ہے لیکن بی جے پی کے برشت نیتا اور کیندریہ منتری نتین گٹکری کے گھر مہاراشتھ کے نیتاؤں کی ایک اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں آخر کار کس قدر جو ہے گٹ بندن کو بچایا جائے اور آخر کار بی جے پی کے رنیت کیا ہو کیونکہ سیو سینہ ادھیک سے ادھیک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسی ستی میں نتین گٹکری کے گھر پر ہونے والی بیٹھک کافی مہتوپن مانی جا رہی ہے وہاں پر رنیت تیار کیا جائے گا یعنی پلان بی تیار کیا جائے گا کہ آخر کار پارٹی کس رنیت پر آگے بڑے تو دلی سے لے کر ممبئی تک بیٹھکوں کا دور جا رہے ہے اور یہ امید لگا جا رہی ہے کہ آج کم سے کم سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کوئی سہمتی بن جائے شف سینہ اور بی جے پی کے بیچ